ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائیکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس میں خوش آمدین جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائیکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 5 ہے اور فرنڈز ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کریئٹ سی وی این ایم ایس ورڈ کہ آپ نے ایم ایس ورڈ کے اوپر ایک اچھی سی وی کس طریقے سے تیار کر رہی ہے تو فرنڈز سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سر ارسلان پی سی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو باستانی طور پر مل سکے اور اسی طریقے سے میرا فیس بوک پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بائی سر ارسلان آپ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو باستانی طور پر مل سکے تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر فائیو کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایم ایس ورڈ کے اوپر ایک اچھی سی وی کو کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے میں میں اپنے پاس ایم ایس ورڈ کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اوپن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کی ایک شیٹ یعنی کے پیپر آپ لوگ کے سامنے آ چکا ہے سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا ہمیشہ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ پیج کے مارجن کو آن کریں گے ٹھیک ہے پیج کے مارجن کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کچھ لوگ کے پاس ڈائریکٹ آ رہے ہوں گے اگر کچھ لوگ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آ رہے تو وہ ہوم کے ٹیب میں آئیں گے ہوم کے چیک لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے پاس رولر آ گیا مارجن اور ٹاپ کے اوپر بھی آپ کے پاس مارجن آ چکا ہے تو آپ ہمیشہ کام کرنے سے پہلے اوپن کر لیں تاکہ آپ کو سیٹنگ کرنے میں آسانی رہے اب میں واپس سے اپنے ہوم کے ٹیب میں آ جاتا ہوں تو فرنڈ سی وی کا سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بسیکلی فرنڈ سی وی ہوتی کیا ہے سی وی سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پروپر لائف کا ایکسپیرینس اور اپنی انفرمیشن ایک سے دو پیپر پر بیان کرنی ہوتی ہے اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی سی وی کو چار سے پانچ پیجوں پر لے کر جاتے ہیں تو فرنڈس ایسے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں چار سے پانچ پیجوں پر سی وی کا کوئی تک نہیں بنتا آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک سے دو پیجوں کے اوپر سی وی کو بنانا چاہیے فرمز ایمپل آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں اپنی سی وی کو ڈراب کرتے ہیں آپ نے اپنی سی وی کو ڈراب کیا اب پڑھنے والا جب آپ کی سی وی کو پڑھے گا اور وہ چیک کرے گا کہ چار سے پانچ پیجوں پر لکھا وہ آپ کی سی وی کو سائیڈ پر کر دے گا کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی سی وی کو پڑھ سکے وہ کیا کرے گا آپ کی سی وی کو چھوڑ کر ایک دوسری سی وی اٹھا لے گا جو کہ سنگل پیپر پہ ہوگی یا دو پیپر پہ وہ اس کو ڈراب کرنا شروع کرے گا because time کی وجہ سے کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا لنٹی ریڈ کرنے کا تو اسی وجہ سے آپ نے ایک سے دو پیپر کے اوپر اپنے آپ کو proper ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک سے دو پیپر کے اوپر ہی سی وی کو بنایا جاتا ہے پراپر بے پہ اچھا سی وی میں آپ نے صرف وہ پوائنٹس لکھنے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے فضول باتیں اور فضول چیزیں سی وی پر آپ نے نہیں دینی ہوتی ہیں اس سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں for example میں نے اکثر لوگ کو دیکھا سی وی پہ وہ لکھتے ہیں اپنی ہوبیز کے اندر کہ ہماری ہوبیز جو ہیں وہ daily read newspaper ہے ہماری ہوبیز جو ہیں وہ drama watching ہے ہماری جو ہوبیز ہیں وہ playing cricket ہیں بھائیان آپ سی وی drop کرنے کے لیے جا رہے ہیں job لینے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی drama کے سوسائٹی میں داخلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے ایسا کام نہیں کرنا آپ نے سی وی میں صرف وہی چیزیں بتانی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہو تو فرنڈس چلیے میں آج آپ کو اپنی سی وی سے start لے کر دکھاتا ہوں ایک اچھی سی وی آپ لوگ کے سامنے create کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی سی وی کو بھی create کریے گا ہماری advance level سی وی کے جو class ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوتا لائے گی لیکن آج ہم وہ چیز بنا رہے ہیں جو جس کی آپ لوگ کو ضرورت ہوتی ہے main سی وی کو design کرنا colorful کرنا معنی نہیں رکھتا سی وی پر جو آپ لوگوں نے لکھا ہے یہ معنی رکھتا ہے basically کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں آپ بتا کیا رہے ہیں تو فرنڈس چلیے میں اب آپ لوگوں کے سامنے start لیتا ہوں کہ آپ نے سی وی کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو فرنڈس سب سے پہلے میری آپ sheet پر دیکھ رہے ہیں میں start لیتا ہوں اپنی sheet سے میں سب سے پہلے اپنا نام لکھ لیتا ہوں میں نام capital لکھتا ہوں arsalan m u k h t r مختار سب سے پہلے میں نے نام لکھا اس کے نیچے میں اپنا address دے دیتا ہوں house number 469 sector four e رنگی town karachi ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے اپنا نام لکھا نام لکھنے کے بعد میں نے اپنا address دے دیا address لکھنے کے بعد میں یہاں پہ اپنا email address دے دیتا ہوں کہ میری email کیا ہے my name arsalan at the rate of gmail.com یہ میری email ہو گئی اب میں اپنا cell number دینا چاہتا ہوں کہ میرا cell number کیا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں cell number zero three double four eight four eight four three five nine اگر کسی کے بعد زیادہ ہے تو وہ slash tell کے اپنا دوسرا cell number بھی لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا active cell number ہے آپ صرف وہ ہی بتائیں یہاں پر تو بہتر ہوگا آپ کے لئے تو فرنٹس یہ لکھنے کے بعد میں انٹر مارتا ہوں اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں اپنے اس main کی setting کرتا ہوں کہ میں نے main کی setting کس طریقے سے کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے main data جو تھا وہ تیار کر لیا جس میں آپ کا نام تھا آپ کا address تھا آپ کا email address تھا آپ کا cell number جس سے وہ آپ سے رابطہ کر سکے میں یہاں پر آتا ہوں اس پر remove hyperlink کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ چار چیزیں سب سے پہلے میں ارسلان کو پکڑوں گا اس کا size میں کرتا ہوں aerial aerial size میں نے کر دیا اور اس پر میں 12 کے بجائے 16 کر دیتا ہوں اور اس کو bold کر دیتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں centralized ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے باقی سارے کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کی بھی writing style جو writing style رکھنی ہے کسی بھی ایک writing style میں آپ نے cv بنانی ہے علیہدہ علیہدہ writing style آپ نے استعمال نہیں کرنا پوری cv میں ایک ہی writing style آپ نے رکھنا ہے چاہے کوئی بھی رکھیں میں aerial رکھ رہا ہوں میں نے aerial رکھا ٹھیک ہے اب میں اس کو بھی کیا کر دیتا ہوں centralized کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب friends میں کیا کرتا ہوں میں اس کا size جو ہے 12 کر دیتا ہوں اور اس کا size میں نے کیا ہوا ہے 16 اب میں کیا کرتا ہوں اس کا تھوڑا سا اچھا بنانے کے لیے اب دیکھیں یہ میرا ایک پورا paper ہے میں یہاں پر آ کر layout میں size میں آ کر a4 کر دیتا ہوں a4 size کے اوپر میں cv کو بنانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میں اس پر click کروں گا اور یہ آپ margin دیکھ رہے ہیں یہ والا جو margin یہاں سے آپ پکڑیں گے اس کو top میں لے جائیں گے کہ یہ آپ کا جو print جب ہو تو آپ کا top سے نام start ہو paper کے بالکل start سے آپ کی cv start ہو میں نے یہاں پر اپنا یہاں پر آ کر margin کو drop کر دیتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر آ گیا اب تھوڑا سا میں اس کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں name house اپنے address کو email کو اور sell number کو تو friends میں کیا کروں گا ٹھیک ہے میں یہاں پر کراچی پاکستان بھی لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں گے ارسلان مختار اور address ٹھیک ہے ان دو کے درمیان میں تھوڑا سا zoom کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ space آ رہا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ جو space آ رہا ہے خالی میں چاہتا ہوں کہ یہ space ختم ہو جائے میرا جو address ہے یہ بالکل اس کے ساتھ لگ جائے اب میں کیا کروں گا ارسلان مختار کے بالکل end میں کلک کروں گا یہاں پرانے کے بعد home کے tab میں home کے tab میں آنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے آ رہی ہے یہ والا option line and paragraph spacing یہاں پرانے کے ساتھ میں اس کا remove space کر دوں گا یہ دیکھیں remove space after paragraph میں جیسے اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ جو میرا ٹیکس ہے وہ بالکل میرے نام کے ساتھ چلا جائے گا اب اسی طریقے سے میں یہاں پرانے کے ساتھ کلک کروں گا اور remove space after paragraph اس پر بھی کر دوں گا اور یہاں پرانے کے ساتھ بھی میں کیا کروں گا remove space after paragraph تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو اس کے اندر space تھا وہ remove ہو چکا ہے اب میں main main چیزوں کو اس کے اندر bold کر دوں گا for example email address main ہوتا ہے میں یہاں پرانے کے ساتھ اس کو bold کر دیا cell number main ہوتا ہے تو میں نے یہاں پرانے کے ساتھ اس کو کیا کر دیا bold اب سب سے پہلے تو میں نے اپنی main چیز بتا دی کیا کیا بتا دیا سب سے پہلے میں نے بتایا اپنا name پھر میں نے بتایا address پھر میں نے بتایا email پھر میں نے بتایا cell number یہ کیا کتنی چیزیں بتا دی میں نے چار جیز اب میں کیا چیز بتاؤں گا اب سب سے پہلے میں بتانے جا رہا ہوں objective اپنا کہ میرا objective کیا objective سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ job کے لیے آئے یہاں پر جتنا اچھا objective آپ ڈالیں گے اتنا بہتر ہوگا وہ لوگ جو students جن کے انگلیش کمزور ہو یا جو objective نہ لکھ سکتے ہوں تو وہ سیم میرا اسی objective کو کسی بھی سی وی پہ کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں objective o b j e c t i v میں نے یہاں پہ لکھا objective اور objective لکھنے کے ساتھ میں tab دے دیتا ہوں ٹھیک ہے tab لکھا اب tab دینے کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنا objective type کرتا ہوں objective میں میں لکھتا ہوں setting بعد میں کروں گا to یہ دیکھیں آپ لوگ ساب objective type کر رہا ہوں آپ لوگ بالکل same اسی طریقے سے objective کو type کریں گے دیکھیں جیسے میں یہ objective لے کر رہا ہوں progressive organization that provide جن لوگوں کو objective لکھنا نہیں آتا وہ same objective کو copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے g r o w t h growth professional professionals or development and also in order to groom the overall personality groom to overall personal i mean spelling go set کر دیتا ہوں جہاں جہاں میں نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس ایک objective کو تیار کر لیا ٹھیک ہے اب میں اپنے objective کی تھوڑی سی setting کرتا ہوں for example جو میرا objective ہے میں اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں پر آج اس کو پورے کو select کروں گا صرف objective کے word کو میں board کر دوں گا اور objective کے end پر click کر tab کا button دباؤں گا تو آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے ہی tab کا button دبایا تو آپ کے سامنے کیا چیز ہو گیا آپ دیکھیں کہ tap کے دبانے کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلہ آگیا میرے objective ورس کے اندر اور یہ یہاں پر ختم ہو رہا 4 یہاں پر آنے کے بعد میں tab کا button دباؤں گا دوبارہ سے tab کا button دباؤں گا تو وہ دیکھیں گے یہ آگے ہوگیا میں یہاں سے 2 ورہ کر کے تھوڑا منس کرتا تو بلکل level میں آ جائے گا آپ کے سامنے تو friends آپ نے دیکھا کہ آپ کو objective تھا tab کے button کے ساتھ آگے ہوگیا تھوڑا سا فاصل آگیا اب دیکھیں ہم نے paper کے اوپر اس کو تھوڑا سا design کرنا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر mouse رکھوں گا اور اس جو مارجن آرہا اس margin کو تھوڑا end میں لے جاؤں گا اس margin کو میں کہاں پر لے گیا یہاں تک اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا ادھر ادھر تک میں لے آیا اور میں یہاں سے بھی تھوڑا سا اس margin کو لے آتا ہوں اب دیکھیں آپ نے proper margin کی سیٹنگ کی جس میں آپ نے اپنا name ایڈریس اور ای میل بھی لکھ لیا اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سا اپنا objective بھی بتا دیا objective آپ نے سیٹنگ بھی کر لی تو سب سے پہلے آپ نے بتایا کیا چیز objective 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 کیا چیز ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سی وی کس لیے دراب کریں اس میں جو اوارال objective ہے وہ یہ بلکل سیم بھی copy کریں گے تو آپ objective مقصد پورا درگست نے بتایا گیا کہ اگر پرسنیلٹی جو آپ نے بتایا گیا میں اس کے اندر پورا اتریں گے اگر آپ کوئی اچھا objective لکھ سکتے ہیں اس سے تو ویل ان گوڈ ٹھیک میں اس کو آکر ignore کر دیتا ہوں تو فرنس جیسی میں اپنا objective لکھا اب میں کیا کروں گا میں اس پورے کو کوپی کر لوں گا میں اوپر سارا سیٹ کیا ہو میں اس پورے کو کو کوپی کروں گا یہاں پر لانے ایک بات انٹر کر کے کنٹرول وی کے ساتھ پیس کروں گا تو پی آر او ای دبل ای 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 پورے پر انٹر مار گا انٹر مار کے ساتھ میں لکھ لیتا ایکس پی ای ایکس پی ای 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 دونوں کے درمیان سپیس آ رہی ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی میں دونوں کو میں سپیس کو ختم کر دوں گا جیسے میں نے ریمو سپیس کو ختم کیا وہ معاملہ کلیر ہو گیا میں اس کو انٹر مار کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سی سی میں لے کر آنگا تاکہ مجھے ہر چیز اچھی لگے اب میں اپنے چیز بتانا چاہ رہا رہا ہوں میں ٹھیک میں یہاں لکھ دی سی بریکٹ میں لکھوں گا آگے کس سال سے لے کر کب تک یہ فر جیمپل میں نے کام کیا دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ تک اب میں نے اس کو کیا کر دیا بریکٹ میں بند کر دیا لڈی سی کیونکہ یہ میری پوسٹ تھی لڈی سی کی اب میں اس کے نیچے انٹر مار گا اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے کس جگہ پر کام کیا پاکستان ایر فورس پاکستان بیس مونٹی سری مسرور میں نے یہاں پر کام کیا کب سے لکر لڈی سی پورس پر کام کی دو سولہ سے لکر دو پر آؤں گا وہی سیمپل یہاں سے پکڑوں گا ریموو سپیسنگ کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں اس پورے کو کیا کروں گا بولڈ سے ہٹا دوں گا مجھے اس کو بولڈ پر نہیں رکھنا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جو مین من چیز ہیں صرف میں وہ بولڈ پر جو کو دو ہزار یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جنوری 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 دو ہزار اٹھار تو کنٹلیو فورجمپل میں یہ جو کر رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھ دیا جنوری دو ہزار اٹھار 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 سلے کر تل تو ڈیٹ کہ ابھی تک یہ جو میں کر رہا آپ گر آپ کے پاس پانچ ایکسپیرینس ہیں جو آپ پر پانچ ایکسپیرینس لکھیں گے اگر آپ کے پاس دو ہیں تو آپ دو ایکسپیرینس لکھیں گے سیمپل سی بات ہے آپ میں پر طور پر لکھ جوب کر رہا ہوں اس ٹائم ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر میں سب سے پہلے تو میں اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس بتا دیا کہ میں کہاں کہاں جوب کی آپ نے دو جگہ پر کام کیا تین جگہ پر کام کیا اسی طریقے سے اس کو کاپی کرتے ہو آپ نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس پورے کو سیم ایز اس پروفیشنل ایکسپیرینس کو میں دوبارہ سے یہاں پر آیا اس کو کوپی کیا یہاں پر آنے سب انٹر مار ہوگا اور یہاں پر آنے کے ساتھ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا ٹھیک یا پھر اگر آپ ایسا نہیں لکھتا ہوں job responsibilities کہ میری job کی responsibilities میں کیا کیا کر شکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں job responsibilities g o b responsibilities t i t i job responsibilities ٹھیک ہے میں spelling شاید غلط لکھ دی ہے r e s p n a l i t ھیک ہے spelling ٹھیک ہے میری اب دیکھیں میں یہاں پر کہہ لکھ job responsibilities میں یہاں پر آوں گا میں ان ساروں کو کیا کر دیتا ہوں delete کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر تھوڑی سی space ہے اس کو ختم کرنا ہے یہاں پر click کروں گا یہاں پر کوئی بھی چیز میں لکھتا ہوں یہاں پر انٹر مارتا ہوں دیکھے نیچے چلا گیا میں ٹیپ کبر ان دماؤ گا وہ سیم اسی فارمیٹ میں لائن میں میرے پاس آ جائے گا اب میں یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں میری رسپانسیبیٹیز کے آئے میں کیا کیا کر سکتا ہوں کوئی ٹیچر ہے انگلیش کا کمپیوٹر کا تو اپنے مطابق یہاں پر رسپانسیبیٹیز لکھے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اپنی فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے تو میں یہاں پر بتاتا ہوں میری جو رسپانسیبیٹیز تھی وہ کیا تھی میں یہاں پر لکھتا ہوں تو مینٹین تھوڑا سا میں بیک آتا ہوں یہاں پر یہاں پر آکے انٹر مارا اور میں اس کو بولٹس میں لکھتا ہوں یہ اس سیدھ میں بولٹس سیدھ میں لے کر آنا یہ بولٹس تھوڑا سا کنٹرول زیڈ کے ساتھ دیکھیں جب آپ نے کسی بھی جگہ پر یہاں پر آتے انٹر مارا اب یہاں پر بولٹس لگا سکتے جب آپ نے بولٹس لگا بیا تو بات تیب کر آگے جاتے جائیں مکمل دوبارہ آتا ہوں کنٹرول زیڈ سے دوبارہ سے بتایا آپ دیکھیں آپ آپ سیڈی کے اندر ٹیپ کا بٹن آرہ ہے تو اب فرنڈز میں کیا کروں گا اب میں یہاں پر اپنی جو رسپانس بیٹی ان کو بتاؤں گا میری جو رسپانس بیٹی جیسے میرے ایک ایکسپیلینس ہے تو میں اس کے مطابق بتاؤں گا کہ میں کیا چیزیں کر سکتا ہوں پھر اسی طریقے سے انٹر باروں گا تو آپ دیکھ سکتے نیچے کولم آ جائے گا میں بتاؤ دوں اگر جو بردہ اکاؤنٹ کی جو پر اپنی فیل کے اندر اب آپ کی جو بھی رسپانس بیٹی ہوں گی آپ کی اکاؤنٹ سے ریلیٹی یا آپ کی فیل ریلیٹی آپ نے یہاں پر وہ لکھ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی میں نے سٹوڈنٹ کبھی بتا دیا اب میں تیسری رسپانس بیٹی کی اپنا لکھ سکتا ہوں to maintain academic record to maintain academic records میں پورے academic record اس کو maintain کر سکتا ہوں ٹھیک ہے چوتھی چیز میں لکھ لیتا ہوں to maintain کیا چیز balance sheet میں اپنے college کی یا school کی balance sheet کو بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے balance sheet کے بعد میں لکھ سکتا ہوں to maintain balance sheet payment sheet payment voucher ویو ویو چی پیمنٹ voucher کے بعد میں income voucher لکھ دیتا ہوں income voucher کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں salary sheet سالی 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 چیز میں بتا تھا to maintain balance sheet میں لکھا balance sheet کے بعد payment voucher income voucher salary sheet میں نے وہ چیز لکھیں جو میرے سے مطابق دیکھیں یہ تھوڑا سا line میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اس کے سامنے آجا جائے اس کے لئے آپ دیکھیں اوپر margin ہے ٹھیک ہے میں اس margin کو پکڑا اور تھوڑا سا میں نے اس کو ڈرائگ کر دیا یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی ڈرائگ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری line تھی وہ اس line کے اوپر ہی آ چکی ہے ٹھیک ہے اور فرنڈز میں کیا کرتا ہوں میں ایک اور پوائنٹ دیتا ہوں یہاں پر اس کے اندر میں لکھتا ہوں to make آپ لوگ کو معلوم ہے کسی بھی ادارے میں کسی بھی institute میں آرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک سپیکشن ہوتے جو بددنا بتائے ہوتے تو میں ان کو یہ بھی بتا رہا ہوں to make all necessary step for the expected کے لیے کالج کے اندر اس کی proper تیاری میں رہتا ہوں اگر آپ کسی بھی ٹائم کوئی بھی انسپیکشن ہیلڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں ready ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک پروفیشنل ایکسپیرنس بتانا ہے پھر آپ نے جاب کی رسپونسی بتانی ہے کہ آپ کی جاب کی رسپونسی بلیٹیز ہیں وہ کیا کیا ہے جیسے ہی آپ نے جاب کی رسپونسی بلیٹیز بتا دی پھر آپ اپنی سکلز پر بات کریں گے ٹھیک ہے میں اس پر آنے کے بات بتا دی میرے کے اندر سکلز کیا کیا ہیں مطلب میں کیا کیا کر سکتا میرے پاس ہیں کمپیوٹر کی کمپیوٹر سکلز ٹھیک ہے میں اس پورے کو آکر ڈیلیٹ کرتا ہوں صرف ایک پوائنٹ والا آپشن کیونکہ مجھے یہاں پوائنٹ چاہیے بولیٹس کا آپشن مجھے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں جی میرے اندر سکل کیا کیا میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھتا ہوں گرافکس سوٹ کہ میں نے گرافکس کا کورس کیا ہوا ہے اس کے سامنے آگے میں شو کر دیتا ہوں بریکٹ میں ون یار ڈیپلومہ ایک سال کا ڈیپلومہ میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ون ایئر جیار پی ایچ ایس گرافک ڈیپلومہ ٹھیک ہے شفٹ کے ساتھ میں اس کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلی چیز بتاتا ہوں میرے پاس سکل ہے بتا دیا میں اس کو اور میں کیا کر سکتا ہوں فوٹو شاپ میں کر سکتا ہوں فوٹو شاپ کے بعد میں بتا دیا کہ میں لوگو ڈیزائنگ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک میں نے بتا دیا کہ میرے پاس یہ یہ میری سکل ہیں ٹھیک ہے جو میرے پاس جو اچھی خاص سکل ہے میرے پاس یہ اب میں اس کے آگے بتا دیتا ہوں سٹرنٹ کہ میرے پاس جو میری وے ہے وہ کیا ہے میں یہاں پر لگ دیتا ہوں س ٹی یہاں پر آؤں گا اور سمپل بلوٹ کو آپشن استعمال کروں گا اور ٹیپ کے ساتھ اس کو اسی بلوٹ کی سیم فیوے کے اندر سامنے لے جاؤں گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کیا لکھ سکتا ہوں کہ میری خصوصیات ہیں وہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے میں گرافک ڈیزائنر ہوں گرافک میں ویب ڈیویلپر ہوں اس کے سامنے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میں انگلیش اور اٹھو دونوں اچھی بول سکتا ہوں میری دونوں زبانوں کے اندر مارت ہے کوئی بندہ سندھی لکھ سکتا سندھی بول سکتا تو سندھی بھی لکھے فقد ہے میں لکھتا فلیو ان انگلیش اگر میرے پر پریشر دیا جائے تو میں پریشر کے اندر کام کر سکتا ہوں میرے اندر ابیلیٹی ہے ابیلیٹی تو ورک اندر پریشر یہ دیکھیں ابیلیٹی ایک دن میں اتنا ویڈا کام دیا جا رہے آپ کرتے آرے کرتے بھائی میرے اندر ابیلیٹی ہے میں کر سکتا اندر ایمی ریسورس پروائیڈ وہ آپ بتا رہے کہ میرے اندر خصوصیت ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا کام مجھے دیں گے کسی بھی سورس ریلیٹی آپ مجھے کام دیں گے میری فیلڈ کے اندر تو میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں اچھی ہے میں ان کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر سکتا ہوں میں بھی لکھتا ہوں excellent communication skill کیا لکھنا ہے communication and public relation skill کہ میرے اندر ability ہے لوگوں سے اچھی انداز میں بات کرنے کی اور public relation skill کی ان کو motivate کرنے کے لئے یہ میرے اندر ability ہے تو یہ تین چیزیں تو آپ میں main بتانی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا جب آپ یہاں تک بتائیں گے تو آپ کی جو سی وی ہے وہ 50% complete ہو جائے گی ایک اچھے انداز کے اندر ٹھیک ہے اب میں اس کے آگے بتانا چاہوں گا اپنی personal detail کہ میری جو personal detail ہے وہ کیا میں اس کے نیچے انٹر مار وں دی ای ٹی ای آئی 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 personal details میں نے یہاں پر لکھ لی کہ میری personal detail کیا میں اس پورے کو آنے کے ساتھ delete کرتا میں تھوڑا سا format چینج کروں گا میں اس کو bullets میں نہیں لکھوں کا تاکہ مجھے سی وی کو اچھا بنانا ہے تو میں اس اچھے انداز میں لکھوں گا میں اس کو tab دینے کے ساتھ میں یہاں پر لکھتا ہوں سب سے پہلے father name father name میں کیا دوں گا tab ایک دو اتنا tab میں نے دی دیا بس یہاں پر shift کے ساتھ double dot لگا دوں shift کے ساتھ double dot key option دو shift دینا چاہer ٹھوٹ میں دو کبھی دے سکتا ہوں میں ایک shift option دے دیا بہت اتنا میں یہاں پہ لکھتا ہوں میرا فادر نیمہ مختار احمد گندل میں نے یہ لکھ دیا اب میں انٹر ماروں گا اور انٹر مارنے ساتھ tab کبھر دماؤں گا تو واپس میرا اسی لائن میں فادر نیمہ لائن کے اندر وہ آ جائے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ c n i c c n i c n c n n n c n c n c n c n c c n c c n c n c n c date of birth میری date of birth shift کے ساتھ یہاں پر آیا پھر space اب دیکھیں automatic type کے ساتھ space دوں گا تو automatic میری space level کے اندر آئے گی میں shift کے ساتھ double position لگایا پھر میں نے tap دیا جیسے میں tap دے کے آگے رہوں گا میں یہاں پر اپنی date of birth لکھوں گا جیسے میری date of birth ہے 22 3 1996 میں نے اپنی date of birth لکھ چکا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے sorry 1992 یا اب جو بھی آپ کے date of birth ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں 22 3 1992 اب یہاں پر آنے کے ساتھ آپ کیا کریں گے انٹر ماریں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے پھر tap کے ساتھ میں نیچے آؤں گا یہاں پر آپ لکھیں گے religion r e l i g i میرا کہہ religion ٹھیک ہے میرا مذہب کیا ہے r e l i g i o n یہ آپ نے religion لکھا tap دبائیں گے tap کے ساتھ double position لگائیں گے پھر آپ tap کا button دبائیں گے یہاں پر آپ لکھتے ہیں islam ہے یا آپ کو کوئی بھی جو اب بھی آپ کا مذہب ہے وہ اپنا مذہب لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر آ کر اپنا tap کے ساتھ اپنا maternal status بتائیں گے کہ آپ کیا ہے m a r i t i l maternal status s t a t u s کہ آپ single ہیں یا married for example یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں tap کے ساتھ single یا کچھ بھی میں نے status لکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے ساتھ میں اس کی spelling سائی کر لیتا ہوں یہ میرے maternal status کہہ لکھا single بتا دیا اس کو کہ بھائی میں یہ ہوں اب آپ نے کتنی چیزیں تیار کر لی سب سے پہلے اپنے name objective professional job responsibility computer skill strength آپ نے اپنی تیار کر لی personal details آپ نے ان کو بتا دی پھر آپ نے personal details کے بعد اب آپ کی باری آ جاتی ہے academic education کی اب آپ ان کو بتا رہی ہیں کہ اپنی آپ کی جو تعلیم ہے وہ کیا کیا ہے اب میں اس کو پورے کو select کرتا ہوں میں نے اس کو copy کیا copy کے بعد میں یہاں پر آنے پر control v کے ساتھ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں personal کی جگہ academic education میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں کہ میری academic education کیا ہے academic یہاں پر پاس کیا ہے اب میں اس پورے کو آنے کے ساتھ کیا کرتا ہوں ان کو میں نے آنے کے ساتھ delete کر دیا جیسے ہی میں نے ان کو delete کیا اب میں یہاں پر اپنے مقابق اپنی details ڈالوں گا academic education کے اندر کہ میری academic education کیا ہے فرزمپل میں نے bsc جو ہے وہ میرا bsc ٹھیک ہے میں اس کے آگے لکھتے تا ہوں continue میرا continue یا آپ کا جو بھی bs آپ نے جس year میں کیا جس sun میں کیا فرزمپل آپ نے bs کیا 2019 کے اندر تو آپ جو بھی date ہے اس کی current year اور session آپ ان کا بتا دیں گے کہ میرا جو bs ہے وہ ابھی چل رہا ہے یا میں بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ دیا اس کے بعد آپ انٹرم آریں گے tap کے ساتھ آپ ادھر آ جائیں گے tap کے ساتھ اب آپ یہاں پر ان کو بتائیں گے فرزمپل میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرزمپل میں نے fsc کیا ہوا ہے میں لکھتا ہوں fsc ٹھیک ہے یہ لکھا اس کے بعد shift shift کے بعد کس کے اندر میں نے کیا general science کے اندر میں نے اب لکھتا ہوں g e n e r e l general science s c i e n c general science shift کے ساتھ bracket کم کیا 2013 کے اندر جو میں نے لکھ دیا 2013 میں میرا general science ہوا یہ 2014 جو بھی میرا صند تھا وہ میں نے اس کے آگے لکھ دیا اب میں اس کے نیچے انٹر ماروں گا اور tap کے ساتھ اس کے main end tap پر چلا جاؤں گا اور یہاں پر میں بتاؤں گا کہ میں نے کس ادارے سے کیا pf inter mediate college یہ پہلے میں نے بتایا اس کے بار میں لکھتا ہوں pf base مسرور ٹھیک ہے یہ میں نے ساری اپنی detail جو ہیں ان کو دے دی intermediate college کی spelling غلط لکھ دی میں نے c u double l e g اب میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا یہاں پر آنک بات تھوڑا سا space میں نے ان کو اس طریقے سے دے دیا اب اس کو میں board کر دوں گا کیونکہ یہ میری main education تھی اس کو میں نے یہ board کیا اب میں کیا کروں گا یہاں پر دوبارہ سے کلک کروں گا یا پھر اس پوری detail کو کپی کر کے اس پوری کو کپی کر کے یہاں پر لاکر ٹیپ کے ساتھ پیس کر دوں دا کہ مجھے کام کرنے میں آسانی رہے اب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ssc مطلب میں نے matric کیا ssc جبکہ جنرل سائنس میں کیا اور کپ کیا 2011 میں کیا اب وہ میں نے کہاں سے کیا میں اس کو یہاں پر آکر دیلیٹ کر دیتا سارا میں لکھ دیتا ہوں غزالی gha zda gha gha model m o d gha gha secondary school school کہ میں نے یہاں سے اپنا جو matric ہے وہ میں اپنا یہاں سے کیا اب دیکھیں یہ میری جو academic detail ہے اس طریقے سے میں academic details دیتا جاؤں گا آپ کو یہاں پر marks دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ssc میں کتنے marks لیا کیا grade آیا fse یہ آپ نے documentation ساری اس ان کو معلوم مجھے کتنا ہے بھائی اتنا long detail نہیں دینی ہوتی cv کے اوپر جب ان کو بتانے میں ایک grade لیا 1100 میں سے 850 نمبر تھے یا میٹر میں میرے اتنے نمبر تھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے اس کے نیچے ایک option دیں ریفرنس 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 ہر cv میں آپ اپنی last option کو استعمال کریں میں پر انٹر ماروں گا اور دیکھیں میرا پیج پہ جا رہا رہا ہے یہ 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 سے میرا پیج پیج پر آ جائے گا میں پیج پیج آ کر منس کرتا ہوں تو اس پیج پیج ساتھ منس میرا جو پیج ختم ہو جائے گا اب ریفرنس آ رہے میرے پاس ریفرنس میں میں کیا لکھتا ہوں یہاں پر آنے کے ساتھ دوں گا بلکل اس کی لائن میں جاؤ جاؤں گا یہاں پر لکھ دیتا ہوں will be furnished on request re q u est ٹھیک ہے یہ میں نے پروپر طور پر لکھ دیا کہ میں آپ کی پروپر امیدوں پر پورا اتروں گا میں اس کو bolt سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو friends اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پیج کے اوپر پروپر سی وی کو کریئیٹ کیا میں اس کا زوم تھوڑا سا کم کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک پیج کے اوپر آپ نے پروپر سی وی کریئیٹ کر لی امیس ورڈ کے اوپر بلٹس کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ نے کہ لکھا ارسلان مختار ہاؤس نمبر فور سکس نمبر سب سے پہلے آپ نے اپنا نام ایڈریس ایمیل سیل نمبر دیا پھر آپ نے اوبجیکٹیو دیا اوبجیکٹیو کے بارے آپ نے پرسنل سکل سکل پھر آپ نے اس سکل میں بتایا کہ آپ کا ایک جوب آپ رسپونس بلٹی بتائی آپ جوب رسپونس بلٹی کیا کیا کر سکتے ہیں اس کو منٹین کر سکتے پھر آپ کے اندر کمپیوٹر کی سکل کیا کیا جیسے کوئی لوگ ان پیج کر سکتے ہیں تو ان پیج کا بتائیں گے پھر آپ اپنے سٹنٹ کے بارے میں بتائیں گے آپ کی جو کوالٹی ہیں وہ کیا کیا ہیں گرافک دیزائنر ویب دیویلپمنٹ فلوٹ انگلیش 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 اپنی بتانی پھر آپ اپنے پرسنل ڈیٹیل یہاں پر دینی ہے پھر آپ نے اپنی اکیڈمک ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ نے انٹر کیا میٹرک کیا کس سن نے کیا پھر آپ نے ریفرنس بتا دینا ہے میں آپ کی امید پر پورا اتر ہوں گا پوری سی سنگل پیج پیج میں کنٹرول ان کی ایک سے ایک کے بجائے زیادہ زیادہ نیچے دو یہ نیچے انٹر مارتے ہیں دیکھیں دوسرا پیج شروع ہو جائے گا تو ایک سے دو پیج 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 سی وی نابدہ میں مائنس کرتا اس کو دیکھیں کہ پیج میرا ختم ہو جائے گا ٹھیک اب دیکھیں آج ہی ٹائپنگ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئی بلٹس میرے بلکل اس کی سی ڈاؤن میں سٹارٹ ہوئے بقاعدہ چیزیں اس کے نیچے سے میری ایک ایک چیز سٹارٹ ہو رہی ہے یہ میرے سارا مکمل طور پر ایک ایک چیز سیکونس کے اندر آرہی ہے یہ بھی بلکل یہاں پر آرہی اور اس کے رائٹ سائٹ پہ میرا جو ٹوٹل میٹیریل سٹارٹ ہو رہا ہے تو آج کی کلاس میں ہم لوگ نے سیکھا کہ ہم لوگ نے سی وی کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ ہماری سیمپل اور ڈیسنٹ سی وی ہے کہ ہم نے اگر اچھی سی وی بنانی ہے تو سیمپل ایک سے دو پیجوں کی اب جو آپ لوگ کا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے مجھے ایک اچھی بلکل اسی طریقے سے اپنی سی وی بنا کر مجھے سبمیٹ کرنی ہے جو بھی میرے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے پر طور پر اسی طریقے سے ایک فل سی وی بنانی ہے آج چاکہ اس سے دو فائدہ ہوں گے دوسری چیز کیا ہوگی آپ لوگ کو سی وی بنانے کا طریقہ آ جائے گا تو ہماری جو کلاس تھی یہ آج یہ تک تھی اب انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے مجھے آج کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ